آج کے ویلوگ میں آپ کو بجٹ سیونگ کی ایسی ٹیپس اینڈ ٹرکس ملیں گی اپنے کپڑوں میں اپنی کاؤس میٹکس میں کھانے میں پینے میں کیمپو میں سرب میں مطلب آپ کو ہر ایک میں بہت مزے کی ٹیپ ملنے والی ہیں جو آپ کو دیفنیٹلی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت یوزفل ہوں گی تو ویلیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آج مارننگ سے صبح ناشتے کے ٹائم ہی جب اٹھے نا تو اتنے گہرے بادل تھے کالے سیاں بادل تھے تو لگ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ رات ہونے والی ہے اور آج سارا دن جو تھے نا وہ بادل ایسے ہی رہے کہ سارا دن ایک تو لائٹ تھوڑی سی آئی اور بہت زیادہ گئی تو گھر میں روشنی نامی چیز نہیں تھی اور بادلت نے گہرے رہے کہ لگ رہا تھا کہ شام ہے یا رات ہے اور پورا دن کبھی تیز بارش کبھی کم بارش کبھی بوندہ باری کبھی اور جو آج بجلی گرجی ہے نا اسے تو ڈری لگ رہا تھا اللہ رحم کرے سو آج کا جو ٹاپک ہے نا کہ آپ اگر ہاؤس وائف ہیں اور آپ کے آپ نے بجٹ کو بھی مینج کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اپنا بھی خیار رکھنا ہوتا ہے تو اس کو آپ کیسے جو وہ مینج کر سکتے ہیں اچھا لے عورت نا اتنی سیانی ہوتی نا صحیح بتاؤں جیسے ہی وہ وائف بنتی ہے نا تو اس کو اللہ اکل جو ہے نا خود ہی خود دینا شروع کر دیتا آپ اس بات سے لازمی میری سے نا جو ہے وہ ایگری کریں گے روچ پہ ہوتی ہے ہمیں روٹی تک نہیں بنانی آتی ہے ہم کہتے کہ روٹی جو ہے نا وہ امی ہی بنا کے دے دے کیسے روٹی بنتی ہے میری روٹی تو کبھی گول ہوتی نہیں ہے ویسے صحیح بتاؤں تو اس سے تو روٹی ابھی تک گول نہیں بنتی ہے انہوں اطلب سارے نقرے جو ہے نا وہ ہمارے ماں باپ کے گھر آتے ہیں جیسے ہی ہم جو ہے وہ وائف بنتے ہیں ہم جو ہے وہ بنتی ہیں بہو بنتی ہیں ہمیں اکل خود ہی خود جو آ جاتی ہے ہر چیز مینج کرنے کی تو اگر بات ہم کریں نا بجٹ کیسے کنٹرول رہتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو نا سودہ اکٹھا لانا چاہیے اور ایسی جگہ سے گروسری کرنی چاہیے جیسے ہمارے قریب جو مالز ہیں نا اس میں ہمارا ایک میمن مال ہے اس کا ہمیں ٹیکس وغیرہ جو ہے نا مجھے ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب سے کم چارج کرتے ہیں تو ہم لوگ نا اس میں چلے جاتے ہیں یا یہ مالز وغیرہ تو اب رواج ہے ویسے بھی بڑے جنرل سٹور ہوتے ہیں یا ویسے سٹور ہوتے تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں وہاں کے قیمتوں میں اچھا خاصا جو ہے نا وہ آپ کو فرق نظر آتا ہے ایک چیز اور دوسری چیز جب ہم ساری چیزیں اکٹھی لیتے ہیں نا تو اگلے مہینے کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ مند جائے نا کچھ چیزیں بچی ہوتی ہیں میرے ساتھ تو ایسی ہوتا ہے میرے سوپ بھی کافی سارے پڑے ہوتے ہیں دو چار شیمپو کی کوئی نہ کوئی باٹل پڑی ہوتی ہے دیش واشر پڑے ہوتے ہیں سرف پڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلے مہینے جو ہے نا پھر ہم تھوڑی سی سیونگ کر لیتے ہیں تو ایک طریقہ تو سیونگ کا یہ ہے اب جو ہے دیکھیں کھانے پینے میں نا ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کریں کہ کھانے پینے میں جو ہے نا وہ بھوک ہے تو ہم نہیں رہ سکتے ہم نے کھانا جو ہے وہ تین ٹائم بنانا ہے ویسے یہ جو چھوٹی بچی ہے نا ہمارے گھر میں بچے بہت آتے ہیں نیبرز کے اور آ کے خوش بھی ہوتے ہیں تو میرے تین بچے ہیں باقی جتنے بھی آپ کو نظر آئے نا وہ نیبر کے ہوتے ہیں تو اچھا جی آتے ہیں ٹاپک کی طرف تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی لسٹ بنا لینی ہے ویکلی کھانے پینے کی آپ نے ایک دن اگر دال بنائیے تو دوسری دن جو ہے وہ آپ چکن بنا لیں دوسری دن جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سبزی بنا لیں چوتھے دن آپ جو ہے وہ علو انڈے بنا سکتے ہیں اچھا چکن جو ہے نا میں کیا کرتی ہوں میں چکن کھنا بہت جگہ پر یوٹیلائز کرتی ہوں میں تھوڑے سے چکن سے بہت کچھ بناتی ہوں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویلوگز میں شیئر بھی کیا ہوا اگر آپ میرے ریگولر ویورز بنیں گے نا پچھلے ویلوگ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کیا جانے میں نے ایک کلو کی چکن سے نا میں نے بہت کچھ بنایا ہوگا میں نے اس سے ملائی بوٹی بھی بنا کے میری ریڈ کر کے رکھ دیتی ہوں میں اس کے جو ہے نا وہ ریشے کر کے رکھ دیتی ہوں میں بچوں کو سینڈوچ بنا دیتی ہوں میں کیا کرتی ہوں میں نا کبھی بھی چکن کڑا ہی جو ہے نا وہ بہت کم بناتی کیونکہ اس میں ایک ہی دم آپ کا چکن چلا جاتا ہے تو میں اس کو نا مطلب تھوڑی تھوڑی جو ہے نا اس میں کرتی ہوں تھوڑے تھوڑے پارٹس میں اور اس کی میں بچوں کو مطلب بچے بھی راضی ہو جاتے ہیں سینڈوچ بنا دیا رول پراتھا بنا دیا چھوٹے چھوٹے اس کے ہم جب پیسز کر کے مطلب چکن کی چھوٹی بوٹیاں بنا کے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت دن وہ آپ کا بہت ساری چیزیں ایک کلو چکن میں بن جاتے ہیں لیکن جہاں آپ کڑا ہی بنا جاتے ہیں تو ایک کلو چکن آپ کا ویہی پہ چلا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت اچھے ٹیپ ہے آپ کو بجٹ جو ہے وہ کنٹرول کرنے سو آپ نے جب ویکلی مینیو بناتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کڑی پکوڑا بنا سکتے ہیں اپنی گھر کے سارے افراد کی چوائسز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو آپ اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا اپنا مینیو جو ہے وہ ترتیب دے سکتے مطلب آپ ڈیلی جو ہے نا اپنے وہ نہیں کر سکتے ڈیلی آپ ہوتلنگ نہیں کر سکتے آپ گھر میں بھی رہ کے میں بہت سارے ایسے ویلوگ بنا چکی ہوں کہ گھر میں رہ کے ہم کیسے باہر کھانا جو انجوائے کر سکتے ہیں اور اسی میں جو ہے نا بجٹ کو ہم کنٹرول کر کے مہینے میں ایک دو دفعہ خیر باہر بھی کھانا کھا سکتے یہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن بجٹ کنٹرول کرنا ضروری ہے سو اسی طرح سے جو ہے نا ہم کیا ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی ایسے ہی بقایہ چیزوں کو بھی ایسے ہی مینج کرتے ہیں ہم آئل زیارہ یوز نہیں کرتے جسٹ گریش کرتے ہیں اپنے پین کو اور چیزیں بنا لیتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے نا مطلب ہم کیا بجٹ میں رہ کے اپنا صرف جو ہے اچھا صرف میں آپ کو بتاؤں جو ہاتھ سے ڈیلید ہوتے ہیں یا ڈیلید ہوتے ہیں ان کا صرف زیارہ لگ جاتا آپ زیارہ بڑی فیملی طویق میں دو دفعہ مشین لگائیں چھوٹی میری جیسی فیملی طویق میں ایک دفعہ مشین لگائیں اور جو سستے چیپ صرف ہوتے ہیں ایک دوہ وہ آپ کے کپڑوں کا کلر خراب کرتے ہیں آپ نے کبھی بھی کھلا صرف ٹی یوز کرنا ہے وہ تو بالکل ہی آپ کے کپڑوں کا کلر اڑا دیتا ہے دوسرا آپ نے وہ زیارہ ڈلتا ہے تو یہ بھی ہے کہ آپ کا کم ڈالے گا آپ کی بچت ہو گیا آپ کے کپڑوں کا کلر خراب نہیں ہوگا جب کپڑے خراب نہیں ہوگا تو ظاہر ہے نئے بھی نہیں لینے پڑے گا یہ بھی آپ کا بجٹ کنٹرول ہوتا اچھا ویجی ٹیبلز میں پہلے بھی بتا چکے ہیں جو بھی سبزی بچے میں تو ایسی کرتی ہوں مارٹر میرے دو تینگ بھی مجھے لگتا ہے نا زیادہ ہیں تو میں ان کو جو ہے نا وہ فریز کرتی رہتی ہوں پھر نکالتی رہتی ہوں اور یوز کرتی رہتی تو جو جو سبزیاں آپ کی ہو سکتی نا فریز اوپر ان کو اپنے ایسی پیکٹس میں ڈالے اور ان کو جو ہے نا وہ آپ سیف کر سکتے تو اس طرح سے آپ کی جو ہے نا وہ بجٹ کنٹرول ہو جاتا ہے اب خواتین اپنے بجٹ میں رہ کے اپنے جو ہے وہ وہ کاسمیٹکس اور ڈریسز کو کیسے جو ہے وہ کر سکتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جب سیل لگے جب سیزن آف ہو تو آپ برینڈڈ کپڑے لیں ایک تو وہ زیارہ چلتے ہیں ایک وہ سستے ہو جاتے ہیں میں جیسے کہ ہر ویلاغ میں بتاتی ہوں کاسمیٹکس بھی جو ہے نا آپ جو ہے نارمل پرائس کی تلاش کریں جو اچھی کمپنی اچھی برینڈ کی ہو لیکن ایسی بہت ساری ہیں جو نارمل پرائس کی ہیں آپ ہزاروں اپنی جو ہے پاندس ہزار کی جو ہے وہ نائٹ کریم نہیں خریدیں اسی کے مقابلے میں آپ کو پانسو ہزار کی بھی مل جاتی ہے تو یہ آج کا ویلاغ تھا اس میں ہم بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے آنے والی ویلاغز میں جس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسندے کے پر نزائے کیجئے گا اللہ حافظ